وَعِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناجل محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد پیغامِ قرآن کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قرآنِ قریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ خوبصورت پروگرام روزانہ پیش کیا جا رہا ہے انشاءاللہ آج آٹھویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوگا آیت نمبر 111 تا 140 کی تلاوت کی جائے گی ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی تلاوتِ قرآنِ قریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نائمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم ان آیاتِ بیانات کی تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف فالمدین حضرت علامہ مفتی محمد آمر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آئیے تلاوتِ قرآنِ قریم کا آغاز کرتے ہیں میں ملتمس ہوں قاری نومان نائمی سے کہ قرآنِ قریم کی آیات بیانات کی تلاوت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو أننا نزلنا إليهم الملائکة وکلمهم الموتى وحشرنا علیهم کل شیئ قبلًا ما كانوا لیؤمنوا قبلًا ما كانوا لیؤمنوا اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ لَاكِن مَأَثَّرَهُمْ يَجَهَلُونَ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی نازل کرتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے سوائے اس کے کہ اللہ کی مشیت ہوتی لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاقِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُنُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنا دیا جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں القا کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے سو آپ انہیں اور ان کی افتراب پردازیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں وَلِتَسْغَا إِلَيْهِ أَفْئِلَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْبَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل خوشنما باتوں کی طرف مائل ہوں اور ان کو پسند کریں اور ان برائیوں کا ارتقاب کرتے رہیں جن کا وہ ارتقاب کرنے والے ہیں اَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْدَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَنِينَ تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور انصاف کرنے والا تلاش کروں حالانکہ یہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کر دی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے سو اے مخاطب تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے اعتبار سے پوری ہوگی اس کے احکام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ يُدِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الرَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْوْسُونَ اور اے مخاطب اگر تو زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں اِن رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ بے شک آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہوگا اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس زبیحہ سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِنْ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا قُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس زبیحہ سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے حالانکہ حالتِ ازدرار کے سوا جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان کی تفصیل اللہ نے تمہیں بتا دی ہے اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشوں سے گمراہی پھیلاتے ہیں اور بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاقِنَا إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِمُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَلِفُونَ اور کھلا گناہ اور پوشیدہ گناہ چھوڑ دو بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو انقریب ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُونَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَقَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اور اس زبیحہ کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا بے شک اس کو کھانا گناہ ہے بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسفسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الْغُلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِنِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کیا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو اور ان سے نکل نہ سکتا ہو اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ ان کے لیے خوشنما بنا دیئے دئے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنا دیا تاکہ وہ وہاں فریب کاری کرے حالانکہ حقیقت میں وہ صرف اپنے ساتھ فریب کرتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللہ اعلم حیث يجعل نسالته سَيُصِيبُ الَّذِينَ اجرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعْدَابُا شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کی مثل دیا جائے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کس جگہ اپنی رسالت کو رکھے گا انقریب مجرموں کو اللہ کے ہاں زلت اور سخت عذاب پہنچے گا کیونکہ وہ فریبکاری کرتے تھے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَجْعَلْ صَدْرَهُ لَيِّقًا حَرَجًا فَمَنْ كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءُ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ سو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس میں گمراہی پیدا کرنا چاہے اس کا سینہ گھٹا ہوا تنگ کر دیتا ہے گویا وہ مشقت سے آسمان پر چڑھ رہا ہے اسی طرح اللہ ان لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے وَهَذَا سِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلَّ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ اور یہ آپ کے رب کا پسندیدہ سیدھا راستہ ہے ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے تفصیل سے آیتوں کو بیان کر دیا ہے لَهُمْ دَاؤُ السَّلَامِ عَيَانَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ انہی کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا کارساز ہے کیونکہ وہ نیک کام کرتے تھے وَيَوْمَ يَعْزُرُونَ جَمِيعًا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أُولِيَاؤُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَ اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا اِلَّا إِلَّا مَا شَاءُ اللَّهِ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور جس دن وہ اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا اے جنات کی جماعت تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے بعض لوگوں نے بعض سے ناجائز فائدے اٹھائے اور ہم اپنی اس میعات کو پہنچ گئے جو تُو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی اللہ فرمائے گا دوزخ کی آگ تو مہارا ٹھکانا ہے تم ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو مگر جسے اللہ چاہے بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا خوب جاننے والا ہے وَكَذَلِقَ نُوَلِّ بَعْدَ عَلِمِينَ بَعْمًا بِمَا كَانَوْ يَكْسِبُونَ اور ہم اسی طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں کیونکہ وہ معصیت کے کام کرتے تھے یا مَعْشَرَ جِنِّ وَالْإِنسِ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْ مِنْكُمْ يَقُسُونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى آَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى آَنفُسِهِمْ أَنَّمَمْ كَانُوا كَافِرِينَ اے جنات اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈھراتے تھے وہ کہیں گے ہاں ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور اب انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کافر تھے ذَلِكَا لَمْ يَكُمْ رَبُّكَمْ لِقَالْقُرَابِ ظُلْمِينَ وَأَهَمَا غَافِرِونَ یہ گواہی اس وجہ سے لی گئی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلمن حلاق کرنے والا نہیں ہے دراہر یہ کہ ان میں رہنے والے شریعت سے بے خبر ہوں اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے اور آپ کا رب ہی مستغنی رحمت والا ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ جن لوگوں کو چاہے لے آئے جس طرح تم کو دوسری قوم کی اولاد سے پیدا کیا ہے بے شک جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والا ہے اور تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہو قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عاملون فسوف تعلمون من تکون لہو عاقبت الدار انہو لا يفیح غالیون آپ کہیے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں سو تم انقریب جان لوگے کہ آخرت میں کس کا انجام اچھا ہے بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا وَرَأَ مِنَ الْحَرْحِ وَالْأَلْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْفِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْتُمُونَ اور انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر لیا اور بزوں میں خیش کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکا کے لیے ہے سو جو حصہ ان کے شرکا کے لیے ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شرکا کی طرف پہنچ جاتا ہے یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّدَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَطْ وَأَوْلَادِهِمْ شُرَكَائُمْ لِيُرْضُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا فَعْلُوا الْمُفَدًا وَمَا يَفْتَرُونَ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکا نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مزین کر دیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبع کر دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے سو آپ ان کو اور ان کے افترہ پر دازیوں کو چھوڑ دیجئے وَقَالُوا عَذِي أَلْعَامُ وَحَرْسٌ عِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَلْعَامٌ حُرِّ مَتْبُورُهَا وَأَلْعَامٌ لَا يَذْقُرُونَ اور انہوں نے کہا یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں ان کو وہی کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے یہ پابندی ان کے زوم باطل میں ہے اور بعض مویشیوں پر سواری حرام کی گئی اور بعض مویشیوں پر یہ زبا کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے اللہ پر افترہ کرتے ہوئے وہ ان قریب ان کو ان کی افترہ پردازیوں کی سزا دے گا وَقَالُوا مَا بِي مُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ قَالِصٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَتَا فَوْمَ فِيهِ شُرْقَاءَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور انہوں نے کہا جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہیں اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس میں مرد اور عورتیں سب شریک ہیں وہ ان کی منگھڑت باتوں کی انقریب سزا دے گا بے شک وہ بہت حکمت والا بہت جاننے والا ہے بے شک ان لوگوں نے خسارہ پایا جنہوں نے حماقت اور جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا تھا اللہ پر افترہ پردازی کر کے اس کو حرام قرار دیا بے شک یہ گمراہ ہو گئے اور یہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تلاوت قرآن کریم سے فیضیاب ہو رہے تھے آپ اور ہم سب الحمدللہ آٹھوے پارے کی آیات بینات تلاوت کی گئی آئیے اس کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں ممتاز و معروف علی مدین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب کی خدمت میں کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھوہ پارہ سورہ انام آیت نمبر ایک سو گیارہ اس بارے کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلَا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا آئِنِ شَاءَ اللَّهُ یہاں پر ایک خاص رویہ اور کفار کی خاص صفت کو ذکر کیا گیا ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں تفہیم کے لیے اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں تردید کے لیے کچھ لوگ نشانیاں دیکھ کے منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ مسلسل تردید کرتے ہیں اور سوال کا مقصد کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے اعتراض اور تنقید کرنا یعنی وہ یہ تے کر کے بیٹے ہوتے ہیں کہ چاہے ہمیں کسی بھی سوال کا جواب مل جائے دلیل مل جائے برحان مل جائے ماننا نہیں ہے ان لوگوں کے اس رویے کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا اور فرمایا کہ اگر ہم ان پر تمام کے تمام ملائکہ کو نازل کر دیں حاضر کر دیں ان کے سامنے وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مُردے ان سے بات کرنے لگے وَحَشَرْنَ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْئِ قُبُولَ اور ہم ان کے سامنے تمام کی تمام نشانیاں ہر چیز ان کے سامنے پیش کر دیں مَا قَانُوا لِيُؤْمِنُونَ پھر بھی مان نہیں لائیں گے یعنی جس نے یہ تے کر لیا ہے کہ ماننا نہیں ہے اس کو چاہے کتنے دلائل دے دو کرائن دے دو نشانیاں بتا دو وہ نہیں مانے گا تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایسے لوگ کہ جو اس لیے سوال ہی نہیں کرتے کہ انہیں تفہیم حاصل ہو ہدایت حاصل ہو ان کو پھر ان کی فرمائش کے مطابق نشانیاں دینا جواب دینا دلائل دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ان کے سوال کا کوئی فائدہ ہے نہ ان کو دیئے ہوئے جواب کا کوئی فائدہ ہے تو ایسے لوگوں سے بحث نہ کی جائے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بڑی اچھی اور بڑی اہم بات بتائی گئی ہے کہ ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں جن اور ان میں سے شیاتین یعنی نافرمان یعنی کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے دشمن اور مخالفین نہ ہو اس لیے کہ انبیاء اکرام جب آتے ہیں تو ان کی دعوت سچائی کی ہوتی ہے ان کا پیغام حق اور صداقت اور راستی کا ہوتا ہے تو جب وہ سچائی کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سچائی کو عام کرے تو کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو گمراہیت اور جھوٹ کے ٹھیکے دار ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی اس مشن اور مقصد پر ٹھیس لگتی ہے پوسیبل نہیں ہے کہ کوئی شخص سچائی کی دعوت دے رہا ہو اور اس کا ایک بھی مخالف نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص دعوت دیتے ہوئے ان لوگوں کی ریائت کریں جو باطل ہیں اگر باطل کی ریائت کی جائے گی تو وہ مخالفت نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی شخص حق اور سچ کو بے باک ہو کر پیش کرتا ہے تو بالکل اسی طرح جو گمراہیت کے ٹھیکے دار ہیں ان کو ٹھیس پہنچے گے مخالفت کریں گے یہ بات تے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيكٍّ عَدُوًّا شَيَاتِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّي انس میں سے بھی نافرمان لوگ دشمنی کرتے ہیں جن میں سے بھی کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان آیا جو جنات میں سے تھا حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں متقبرین آئے اسی طرح سے حضرت شیو علیہ السلام کے مقابلے میں مختلف جبار آئے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فیرون آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل آیا یہ کون تھے ابو لہاب آیا یہ کون تھا عطبہ آیا یہ کون تھا یہ سارے وہ شیاطین الْإِنس تھے یہ وہ نافرمان لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ ان کے مشن پر ان کے مقصد پر زد پڑی تو وہ عدوون اور دشمن بن گئے تو یہ بات تیہ ہے کہ جب اس میں ایک طرح کا میسیج بھی ہے کوئی شخص کوئی مبلغ اگر نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اگر رکاوٹ آتی ہے کوئی دشمنی کرتا ہے عدوات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچائے کی دعوت دے رہا ہے اس میں واقعیدہ یہ ایک نشان ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو سرگوشی کرتے ہیں اس نبی اور اس حادی کے مطالق اور اس کے خلاف پروپیگینڈا کرتے ہیں اس کے خلاف چاروں طرف سے ایک منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ چاہے تو ایسا نہ ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت یا مشیعت یا مسلیت یہ تھی کہ جہاں نیکی کے بڑے بڑے حق اور صداقت کے بڑے بڑے امام آئیں بڑے بڑے انبیاء آئیں تو اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں روکنے والے بھی آئیں لیکن سورج کی روشنی کا پتہ کب چلتا ہے اس کی اہمیت کی قدر کب ہوتی ہے جب اندھیرہ آئے گا پیاس کی شدت کا یا پانی کی قدر کا کب پتہ چلتا ہے جب پیاس ہوگی پیاس لگے گی نہیں تو پانی کی قدر اور اہمیت کیسے پتہ چلے گی اسی طریقے سے نیکی کی جو ایک تاثیر ہے نیکی کی جو پاور ہے اور انبیاء اکرام کی جو دعوت ہے اس کا حسن سامنے آئے گا جب اس کے مقابلے میں کوئی نمرود یا فرحون یا کوئی رکاوٹ آئے گی تو اس لئے اللہ تعالی نے چاہا کہ میں چاہتا تو ان کو نہ پیدا کرتا اللہ تعالی جو چاہے وہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا حضور علیہ السلام سے آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں جس گمراہیت میں یہ مقتلع ہیں جس بناوٹ میں مقتلع ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو یہ بڑے پیارے انداز میں یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک نیکی کی دعوت کا اور جو دائی ہے ان کے لئے ایک تسلی بخش میسیج دیا اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ بڑی زبردست بات ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر آپ پیروی کرتے رہو گے ہر ایک کی تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ زمین پہ کتنے ایسے پھر رہے جو گمراہیت کی دعوت دے رہے ہیں کتنے ایسے پھر رہے ہیں جو گمراہیت کی دعوت دے رہے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے اِن يَتَّبِعُونَ اِلَّا ظَنَّا وَإِنْهُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ یہ لوگ نہیں پیروی کرتے ہیں مگر فقط گمان کی اور اٹکل پچکو کی یعنی ایسے کئی لوگ ہیں جو فقط گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض اپنے خیال سے خود ساگتا باتیں بناتے ہیں اور نظریات پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کچھ نہیں کرتے ہیں مگر گمراہ کرتے ہیں یعنی کسرت سے ایسے لوگیں اگر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے وہ گمراہ کر دیں گے گویا کہ جگہ جگہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قرآن کو وحی کو حق اور صداقت کو چھوڑ کر اپنے خیالات کی دعوت دیتے پھرتے آتے ہیں ایسے کئی لوگ آئے جو اپنے نظریات کی پرچار کرتے رہے اور پھر کچھ عرصے بعد نیا فلسفی آیا اس نے تباہی پھیر دی اس نے ایک اور نظریہ دے دیا پھر قوم ان کے پیچھے لگ گئی پھر اس کی جب نظریے کی نظری کی وجہ سے برائیاں آئیں تباہیاں پھیلی تو پھر ایک نئی فکر آ گئی اس طرح لوگ آتے رہے فکر دیتے رہے مگر کسی کو بھی اپنی دعوت پر تیقن حاصل نہیں تھا اگر کوئی چیز برہان تھی دلیل تھی حق اور صداقت پر مبنی تھی تو وہ قرآن تھا وہ قرآن تھا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر اس مقام پہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ان لوگوں کو جن کو نہیں ملی جو مومن ہیں اور جو کافر ہیں ان کا فرق بیان کیا کہ وہ ایک دوسرے کے مثل نہیں ہو سکتے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو مردہ تھے پھر ان کو ہم نے زندہ کر دیا یعنی کافر کو میتن سے تعبیر کیا اور ایمان کو حیات سے تعبیر کیا وہ جن کو ایمان کی دولت نہیں نصیب ہوئی تھی پھر جب ہم نے ان کو نور ایمان عطا کر دیا وَجَأَلْنَا لَهُ نُورَي يَمْشِبِهِ فِي النَّاسِ پھر جب ہم نے اس کو نور بنا دیا اس نور کو لے کے لوگوں میں چلتا تھا لوگوں میں پھرتا تھا جسے لوگ ہدایت لے رہے تھے کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو گمرائیت نے بھٹا کرا جس میں سے وہ خود نہیں نکل سکتا تو وہ تو کفر میں مبتلا ہیں وہ تو گمرائیت میں مبتلا ہیں وہ کبھی اس کی طرح نہیں ہو سکتے جو نور ایمان سے منور ہو چکے ہیں اس لیے اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ کبھی کافر کو مومن پہ ترجیح نہیں دینی چاہیے قرآن کی اس آیت سے قرآن باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی مثل نہیں ہیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑھی ایک پیاری مثال اور یہاں پر مومن اور کافر کی بتائی تھی اب ہدایت اور گمرائیت کے درمیان فرق کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ہدایت کیا ہے گمرائیت کیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اِنْ يَحْدِيَهُ هُوْ يَشْرَاصَدْ رَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ اللہ رب العزت جس کو ہدایت عطا فرماتا ہے اس کو شرِ صدر عطا کرتا ہے ہم نے آپ کے لئے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب بشرح لی صدری اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے تو اللہ رب العزت جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے اندر وسط پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر سے تنگی کو ختم کر دیتا ہے اور اگر کسی کو گمرائیت کی طرف مائل کر دیتا ہے تو فرمایا کہ تو اللہ رب العزت اس کے دل میں تنگی پیدا کر دیتا ہے تو پتا چلا کہ گمرائیت جو ہے اس کے اندر تنگی پائی جاتی ہے یعنی جو گمرہ ہوگا اس کی سوچ کنزرویٹیو ہوگی بہت تنگ نظر ہوگا اور جو ہدایت پر مبنی ہوگا اس کی سوچ وسی ہوگی آفاقی اور عالمگیریت ہوگی اور اس مثال کو قرآن نے جس کمال کے ساتھ صداقت کے ساتھ تنگی کو بیان کیا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے قرآن کے اجاز پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کا دل اس طرح تنگ ہو جاتا ہے قَأَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَا گویا کہ وہ آسمان کی طرف بلندی کی طرف چڑڑا ہے رئیس بھائی آپ نے بھی بلندی کی طرف سفر کیا ہے جہاز میں جتنا آپ بلند ہوتے جائیں گے آکسیجن کم ہوتی جائے گی اور آپ کو باقاعدہ آکسیجن کی ضرورت پڑے گی بلکل اسی طرح بندہ جب گمراہیت کی طرف جاتا ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے تنگ ہو جاتا ہے جس طرح بلندی کی طرف جاتے 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 آکسیجن کم ہو جاتی ہے اس طرح گمراہ شخص کی پہچانی ہے کہ اس کی سوچ اس کی فکر اس کا عمل اس کا زاویہ نگاہ تنگ ہو جاتا ہے وہ تنگ نظر ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ واز ہیں بہت زیادہ کمپریہنسیو ہیں بہت زیادہ وسط کے ساتھ ہیں لچک کے ساتھ ہیں فلیکسیبل ہیں کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہدایت کی بات کرتا ہے اسلام فطرت کی بات کرتا ہے اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین مشاءاللہ نظری محترم آٹھوہ پارہ سورہ انعام آیت ایک سو گیارہ تا ایک سو چالیس کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی مفتی صاحب نے ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت آسان الفاظ میں اس کی تفسیر فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اے آر وائے کیو ٹی وی کی اس کوشش کو یعنی کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے جو کوشش ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ قرآن تو صرف تمام جہانوالوں کے لیے نصیحت ہے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائے کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیر آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے موسیقی